بہت ہی کم فنکار ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں ایک لیجن بن جاتے ہیں آپ ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتی خوش ہوتی ہوں کتنے سال ہوئے اندازہ ہے آپ کو اندسٹری بھائی جی حساب آپ لگا لیجئے چھے برس کی تھی جب میں آئی ہوں بہت اصلا ہوتا ہے اداکاری شروع میں آپ نے کی کلموں میں اور پھر پاکستان بننے کے بعد تک اداکاری کرتی رہی گلوکاری کو ساتھ ساتھ رکھا اداکاری چھوڑ دی گلوکاری نہیں چھوڑ اس کی کیا ہوئی بیتا کہ گلوکاری گانا تو میرے نسنس میں ہے میرے خون میں ہے میں نے جب ہوش سبھالا تو میں اس وقت سے یہ جانتی ہوں کہ نا معلوم کیوں میں سون سے الگ نہیں رہ سکتی اداکاری چھوڑ دی تھی میں نے مگر گانا نہیں چھوڑا تو یہ کس نے منع کیا آپ کو اداکاری چھوڑنے کے لیے کیونکہ آپ نے تو کمال کے اداکار کی میری روم نے اداکاری چھوڑ دی تھی اداکاری میں تصنیو ہے بناوت ہے میں نہ جھوٹ بولنا پسند کرتی ہوں نہ لوگوں کا سننا پسند کرتی ہوں میری طبیعت میں تصنیو نہیں اس لئے اداکاری چھوڑ دینا میرے لئے کوئی ایسا مشکل نہیں تھا مجھے حالاکہ اس میں بہت انعامات ملے ایکٹنگ میں بھی مجھے انعام ملے بامبے میں بھی مجھے زینت پکچر کا اس وقت وینی پیپر نکلتا تھا انہوں نے اوارڈ دیا بیسٹ آرٹسٹ کا مگر وہ اتنا مشکل نہیں لگتا تھا چھوڑ دیا کسی پہ قربانی مانگی جی آپ کام چھوڑ دی جی مجھے ایجاز صاحب نے کہا ہم نے چھوڑ دیا تمہاری خاتو چھوڑ دیا شامل صاحب نے تو نہیں کہا آپ سے کامل صاحب نے کہا ایجاز صاحب نے آپ سے کہا تو میں نے چھوڑ دیا ضروری بھی تھا گھر کے لئے جب شادی کرے انسان تو گھر کو ٹائم دینا پڑتا ہے بگر میڈم اس زمانے جو کوئیل انتظار جس طرح کی فلمیں بنی تھی وہ تو کمال کی فلمیں تھی جہاں کوئیل کے دموں میں ہی میری شادی کوئیل بن رہی تھی اچھا ایک بات میں آپ سے ناراض مت ہوئیے گا آپ اسی بات ہی نہیں کریں کہ میں ناراض اچھی دھن کے لئے اچھی آواز ضروری ہے یہ بات مانتی ہے اچھی آواز کے لئے کیا چیز ضروری ہے اچھی دھن ضروری ہے تو کئی نام ہمارے ذہن میں گونچتے ہیں جس میں خوجہ خرشید انبر فیروز انزامی صاحب علام حیدہ صاحب پھر رشید عطری صاحب تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ سے کہیں کہ کون آپ کو پسند ہے کیونکہ یہ تو سارے بڑے نہیں جی صاحب اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اپنے اپنے وقت میں سب نے اچھا کام کیا ہے رشید عطری صاحب جی صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے خوبصورت گیت ہیں بے انتہاں خوبصورت اسی طرح خوجہ صاحب کے ساتھ ہیں مگر ایک گیت جو ہے ہنڈ وٹا کا ہے جو جتنا شاید آپ کو پسند ہے اس سے عدد آپ کے چاہنے والوں کو پسند ہے چاند نیر آتے ہیں تو یہ گیت اس وقت ہم آپ کو مہناز سے سکتے ہیں وہ فیروز انزامی صاحب کا نہیں ہے اس کی دھن مشیر کازمی صاحب کی مگر فلم میں میوزک تھی فیروز انزامی صاحب کی اب سب ایسا ہو جاتا ہے مگر یہ دھن تو مرہوم مشیر کازمی صاحب نے مجھے پہلے دن سنائی کہ باجی میں دھن بنا کے لائے ہوں مارچس کی ڈیویا پہ ان کی عادت تھی وہ کھٹ کھٹ کر کے سناتے تھے اچھا خاصا گا لیتے تھے اب بلکل انتراثتائی ساری ہم نے وہی رکھی تھی یہ بڑی حیرت تھی بات ہے مطلب مجھے عجیب سے لگاتے ہیں یہ دھن بس مجھے پھروز انزامی صاحب کی نہیں جیسے مثال کے طور پہ آج کی رات سازے دلی یہ بابا چشتی صاحب کی ہے جگنو میں جیسی جی یہ بھی نہیں کیا میں دس ورس کی تھی جب میں نے ریڈیو پہ پہلے بابا چشتی نے مجھے یہ گوائی اس عدی میں چھوٹی تھی مجھے پینتی سر پہ ملتے تھے پروگرام کے ہمیں اور صبح سے رات تک کوئی سترہ گانے گانے پڑتے تھے صرف یہ گرم پانی پیتی ہیں بس یہ تو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں میرا ٹھنڈا پانی پینے سے گنا خراب ہو جاتا ہے اکثر مکس کر لیتی ہوں گے بہت گرم پانی اور کسی نے بتایا کہ اگر آپ کو آئسکرین دے لی جائے تو آپ انتظار میں بیٹھیں کب وہ پانی ہو جائے جب اس کے بعد کیا یہ دوست ہے ہاں بھئے کرتی رہتی ہوں اس کو بہت کم چلیں جس گانے کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے چار نہیں راتے ہیں یہی گانا ہم آپ کو سنواتے ہیں اور یہ گانا گانے کے لیے تشریف لا رہی ہیں ہمارے یہاں کی ایک بہت خوبصورت کلوکات اور میرے بھائی صاحب جو یہ وحید بھائی ہیں یہ آج کا سیرہ تو سچ ان کے سارے ہیں جو آپ نے میری دکھتی رکھ کو پکڑ آئے نہیں اور میخال میں یہ واحد آدمی ہے بڑے صغیر میں جو آپ کو ابھی تک بی بی نور جہاں کہتے ہیں ہاں 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 میں یہ بھی اللہ کا شکر کر جنکہ ایک انسان تو ہے جو مجھے جس نے بی بی دیکھا ہے ورنہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی بڑی دنیا میں آئی ہوں اچھا بی بی نور جہاں کا تصور ہمارے جمعہ میں کوئی آواز وغی آفی تک ہے تو یہ ملکہ ترندم کا جب آپ کو خطاب ملا تو یہ ڈوبٹا کے باس تک نہیں جی بامبے میں بامبے میں ہی آپ بامبے میں زینت پکچر کے بعد اچھا میرم ایک شکایت ہے آپ سے کہ آپ نے جو فن آپ کو اللہ تعالی دیا تو وہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں سکھایا دیکھیں یہ کیوں کیا؟ اولاد کو کیا میں سکھاؤں دیکھیں میرے ساتھ اس فن نے جو کچھ کیا ہے اور میں نے جتنا نبھایا ہے میری بچیاں کیسے نبھا سکتی ہیں میں تو چاہتی ہوں بس زندگی میں یہ تمنہ ہے کہ اچھی جگہ یہ سیٹ ہوں کیونکہ ہم نے سیٹ ہو کے بھی ہم اپسیٹ ہو گئے اس گانے کی وجہ سے دیکھیں نا کیونکہ یہ گانا بہت بڑی پربانیاں مانتا ہے یا تو ہم گانے سے شادی کریں یا ویسے شادی کریں تو اس کو واقعی چھوڑ دینا چاہیے موسیقی تو ڈاماد آپ نے چنا جو گاتا ہے وہ تو ماشاءاللہ گاتے ہیں اللہ نے میری خوش نصیدی ہے اور جو گانا پسند آیا آپ کو وہ بھی تھا یہ راستہ تیرے گھر کا پہلا میں نے یہی سنا تھا پہلا میں نے یہی سنا تھا اور واقعی میں خوش نصیب ہوں اللہ نے مجھے داماد بھی اچھے دیئے اور یہ ماشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ تصویروں پر چلا گیا بیٹا اکبر جو ہے ہم کی تصویریں ہم نے دیکھی تو کمال کی تصویریں ہیں مجھے پنکار لوگ پسند ہیں چاہے وہ سٹوڈیو اونر ہیں یا ٹھیک ہے بہت بڑا سٹوڈیو ہوگا ان کا مگر مجھے اس لئے زیادہ وہ پسند ہیں کہ وہ تصویر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اکبر آپ کی تصویر پہتا ہے نہیں نہیں مجھ سے اچھی انہوں نے تصویر اتا رہی ہے اب آپ سے ایک کچھ کونٹوورشل سوالہ آپ جب باہر جاتی ہیں ملک کے دورے پہ گئیں اتنی مرتبہ گئیں دعاوں کے ساتھ گئیں مگر پریس میں ہی آتا ہے کہ آپ دورے پہ جاتی ہیں مگر وہاں جو لوگ ہیں جو آپ کو بلاتے ہیں وہ دل کے دورے پہ چلے جاتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے مطلب یہ کہ آپ تو جس طریقہ سے جاتی ہیں محبت سے اور وہاں جس طرح کامیاب پروگرام آپ کے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے بہت کامیاب ہوتے ہیں جی پس جی میں کیا بتاؤں یہ وہاں کچھ ہمیں بھی بلکہ ترخ تجربات ہوتے ہیں بہت لے جا کر کچھ لوگ اتنے زیادہ بدل جاتے ہیں پیسے ویسے نہیں دیتے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بدنامی آپس کی ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں پروگرام مثلا وہ آگے بیچ دیتے ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے پروگرام بند ہو جاتے ہیں بدنامی ہماری آتی ہے کہ جنور جہاں کا پروگرام بند ہو گیا جتنی تعریف آپ کی کی ہے لوگوں نے چاہنے والوں نے سب میں آپ نے کسی کی تعریف کی کبھی میں ہمیشہ سب کی تعریف کرتی ہوں میں کسی کو برا نہیں سمجھتی کیونکہ آپ کے بڑے بیانات آتے ہیں اگر ایسا بیان کوئی نہیں آئے کہ ہمیں اس کی آواز مجھے کوئی برا لگتا ہے نہیں لتا جی کے بارے میں کچھ بتائیں انہوں نے ہر انٹرویو میں آپ کا ذکر کیا ہے لتا جی اتنے یہ دیکھئے خدا نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا مگر اس کے باوجود ان کا بڑا پن ہے مگر اس پاکام پر پہنچ کے اگر کوئی کسی کی منتہ کرے یا عزت کرے احترام کرے دیکھیں میں معافی کے ساتھ ارس کروں گی ہمارے یہاں کی بھی بچے سنیں کہ تھوڑا سا گانے لگتے ہیں اور وہ احترام بھول جاتے ہیں بلکہ دو گانے پاس ہوگئے تو سمجھتے ہیں کہ جی کیا ہے ہمارے بھی بل مقابل کھڑے ہوں گے تو وہ ذرا ایسی نقل و حرقات کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آ رہے ہیں تو اب بھی آ رہے ہیں مگر میں یہ چاہتی ہوں اس گانے خاص کر ایسی چیز ہے اس میں ہر فن میں میرا خیال ہے بعد اب ہونا بہت ضروری ہے ٹیلی ویشن تو آپ دیکھتی ہیں ہاں جی بہت کم وقت ملتا ہے میں یہ ریکارڈنگ میں ہوتی ہوں صبح سے شام آپ کے دو پروگرام میں میں نے دیکھئے ایک زیب جی اور علی میاں کا جن اور ایک اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے نظیر صاحب ایک سپرسٹار سے تو ہم نے بات چیت کی ٹیلی ویشن کے ایک سپرسٹار ہیں جو بغیر بتائے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے ایک بات بتاؤں پاکستان ٹیلی ویشن کے پہلے اناؤنسر ہیں پہلے نیوز ریڈر ہیں پہلے موسم کا حال بتانے والے ہیں اور پہلے خطوں کا جواب دینے والے ہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سی فلموں میں ہی کام کیا ڈراموں میں کام کیا نام پیدا کیا تشریف لاتے ہیں ڈبل ایکشن ڈرائٹ کے مہمان ہیں جناب تارے قضید صاحب سلمہ تمہاری بیٹی تھی تو میرا بیو سے یہی رشتہ ہے لیکن تم صرف ماں ہو سلمہ مجرم بنکر بھی تمہاری بیٹی تھی لیکن جب ویبل سلم بنکر عدالت میں آئی تو میں نے اسے باپ کی نگاہوں سے بھی بلکہ کون ان کی انظروں سے دیکھا تاریخ آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا انیس سو ساٹھ میں شاید آپ نہیں آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا تھا مطلب لوگوں کے لئے جی ریڈیو پسی شروع کیا انیس سو ساٹھ تقریبا یہی تھا چونسٹھ میں ٹیلیویشن آیا آپ ٹیلیویشن پہ آ لیں آپ نے نوکری کی ٹیلیویشن پہلے نوکری کا انور یہ سن لیں کہ چونسٹھ میں ریڈیو پر ڈیلیو سو روپے پہ ملازم ہوا تھا اور ڈیلیو سو پر ہی نوکری چھوڑی باقیوں کی ترقی ہوتی تھی پانچ روپے سالانہ میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا لہور میں رہتا تھا ساہیوال میں گھر تھا تو میرا دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جنرلزم پڑھاتا ہے میڈی ایسن تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ اہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا تو لہور آگئے سترہ روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے سارا دن لہور کی سڑکیں تھیں ہم تھے عشق روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو لاو کالج کا ہسٹل لہور میں جو مخالی ہو جاتا تھا تو یہ جو سترہ روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں تو لہذا گری میں نہیں سو سکتا اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی ہوتا یہ تھا کہ شام کو سات آٹھ بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں اپنے نکل جاتے تھے رات کو گیارہ بارہ ایک بجے آتے تھے بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے سو لیتے تھے ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیار رنگ اس کا اوپر سے چاند جمک رہا اور میری چار پائی پر لیٹا ہوا میرے بستر پر میں نے آکے اس کو جگایا میں نے کہا کون ہے تو اٹھ تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا اب میں اسے جگا رہا ہوں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سیر پاڑ دیں گا کون ہے پرا ہو جا پتہ نہیں وہ نین کی غنود میں تھا کیا تھا اب میں لاو کالج کی وہ ہسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری طالعہ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا سڑکوں پر بھی گھوم لیا ہر طرح کی سختی اٹھا لی آج مجھے گالیاں بھی باقیرہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا اتنے میں وہ مہدی حسن وہ پی پی آئی میں کام کرتا تھا وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آئے تو کہنے لگا تارک تو بیٹھا میں کہہ راج بڑا رپھڑ ہے بڑا مشکل کام ہے کہ کیا ہو میں ان کا یہ صورتحال ہے خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا اب دو ہو گیا کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چار پائی سے گرا دیا وہ ڈولتا ڈگمکاتا ایک طرف ہو گیا میں جبلی میں بلا دیا ہے پتن کی 64 میں آپ نے آپ کوشش کیجئے ایک بار پھر آپ کو گالیاں پڑھیں تا کیا ہوتا رکھتے ہیں گالیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیں اور مجھے غالب یاد آئے کہ کتنے شیری ہیں تیرے لب پہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزار ہیں محبتہ کبھی نہیں آپ نے ٹیلیویجن کو 69 میں چھوڑ دیا جی اس کے بعد کچھ دن آپ سرکاری مہمان رہے جہاں آپ کو کھانا مفت پلتا تھا کھانا کپڑا رہائش مفتی تو پیسوں کا تو پرابلم نہیں تھا آپ نہیں پھر تو ظاہرہ پڑے ہوئے ہیں آپ نے فلم اس میں آپ سڑک پر آگئے پھر گیا پنڈی اچھا ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ سرکاری مہمان میں کسی اخلاقی جرم میں نہیں ہوا تھی یہ کچھ نظریات کی بات تو پھر آپ پنڈی گئے وہاں سے کراچی کے جو جی ایم ہیں برحان صاحب ایک پارٹی میں مل گئے تو یوں گفتگو ہوئی تو اب بھی یہ مجھ سے محبت تو سب کرتے تھے کہ ہمارا پرانا ساتھی ہے لیکن دماغ خراب ہے کبھی کہیں جا بیٹھتا ہے کبھی سرکاری مہمان بنتا ہے تو میں نے کہا جی کہ ایک کوشش کی تھی کہ فلم بنالوں ادھر کوئی اپنے پیر جمالوں سڑک پر آ گیا ہوں مکروز ہو گیا ہوں تو آپ ایسا کریں مجھے کراچی کا ایک ٹکٹ دیں اور وہاں کوئی کومنٹری کوئی ڈراما کر لی جائے گا بہانہ بن جائے گا میں کراچی میں ذرا فضا بڑی ہے تو رزق کی تلاش میں کراچی جانا چاہتا ہوں اب پھر نیلام گھر یہاں سے شروع یہاں یہ پلان کر رہے تھے یہ واقعات اور حالات کبھی کبھی یوں سنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیلام گھر ایک پروگرام ہے اس کو دیکھ لو اچھا شو کے بارے میں میں آپ سے سچ کہوں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ تھا یوں بیٹھ کے دو چار سے بات کر لی ٹیریویجن کا ہر شعبہ میں نے دیکھا پروڈیکشن بھی کی ڈیریکشن بھی کی لیکن یوں شو نہیں کیا تھا آگا ناصر کا خیال تھا کہ مجھ میں ایک وہ ویٹ ہے تھوڑی سی جو آپ میں بہت ہے کہ میں شو کر سکتا ہوں کمال کا شو تھا چھ سال چلا سبا چھ سال فلم آپ کی سنا تین بجے ریلیز ہوئی اور ساڑھے تین بجے فلاپ ہوگئی یہ اپنی ساجن رنگ رنگی وہ تو میں ارز کر رہا ہوں کہ جو فلم کالا سورج تھی وہ جب ساجن رنگ رنگیلہ بن کے آئی تو ساڑھے تین بجے لگی کوئی پونے چار بجے وہ بیوہ ہو چکا آم اچھا جس گانے میں میں نے گھڑی دیکھی تھی میں نے ٹک آ دی دیا میں نے جیو خالی جوں دکھا دی کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں حالانکہ میں نے سنا ہے کہ یہ گانا گانے سے پہلے مال رکھواتی پیسہ یہ نہیں اور پیسے نہیں لیے مجھ سے نہیں میں نے تو کہا جی ہے ہی نہیں پیسہ نہیں نہیں اتنی بدلیاز بھی نہیں میں نے کہا میرے پاس پیسہ تو انہوں نے کرم کیا ہستے گاتے اور وہ گانا بڑا ہٹ ہوا تھا کانٹوں پہ چلتی ہوئی ایسے آپ نے قربت کی میں نے اتنی داستان سنی آپ اب بھی اگر پکچر بنائیں گے میں ٹکا نہیں لوں مجھے بہت دکھ ہوا اچھا میڈم آپ کو یاد ہے اگر یہ کنیتی انارکلی ترشید اترے صاحب کی تو کچھ اس کے سنے سارے گانے ایسے ہیں کہ لوگوں کو زبانی یاد ہیں ایک گانا ضرورنا آپ کو ہی پسند ہوگا باوری چکوری کرے چندہ سے چوری چوری دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار اور یہی گانا گانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں سجاد علی باوری چکوری چکوری ماری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار پاہری چکوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار چکوری چکوری ایسے میں آکھ سنم دل میں سما جا اگ تو آ جا ایسے میں آکھ سنم دل میں سما جا اگ تو آ جا دیکھ دیکھ راہ تیری میں تو ہوئی بے قرار پاہری چکوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار پاہری چکوری ملتے تجھے دل میں میری بجتی ہے شہرائی جھنک جھنک ناچ اوچھی اب میری تنہائی چاند رات دھوم کے پھر لائی ہے کرنوں پیار پاہری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پاہری چکوری ہماری ٹیم کے نئے کپتان ہیں دوسراً اتنی آسانی سے بناتے ہیں جتنی آسانی سے دوسرے کسی کو بے وقوف بنا دیتے ہیں دنیا کے مانے ہوئے بلے باز ہم لوگ کے لیے فخر کنشان تشریف لاتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان زہیر عباس زہیر ایک تو پہلے کپتانی کی ببارک شکریہ بہت زیادہ ہندوستان آپ کپتان بن کے جا رہے ہیں تو کچھ نروس تو نہیں ہے کپتانی سے اب نروس کیا ہونے ہے اب تو اتنے عرصے ہو گیا ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے تیرہ چودہ سال ہو گیا ہے جی جو کہ میرا شہال ہے کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے کرکٹ کے لیے اب تو میرے بھی ہر چیز جو ہے وہ ایک عام سے چیز بن گئی مگر کپتانی آپ کو پہلی مرتبہ آئیے حاصل ہے ہاں جی پاکستان کی کپتانی پہلی دفعہ کی ہے کپتانی چین چار سال سے کہہ رہا ہے یہ پی آئی میں کپتان پائلٹ جس کو کرکٹ کا کپتان جب یہ پروگرام آن ائر جائے گا اس دن ہندوستان میں پہلے ٹیسٹ کا تیسرا دن ہوگا چودہ کو ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے چودہ کو شروع ہو رہا ہے تو آپ کا کیا سکور ہوگا اس وقت تک سنچری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ ضرور ہوگی سو سنچری آپ بنا چکے ہیں میڈم آپ مجھے بتائیں یہ کچھ آپ بھی ہندوستان نہیں تھی تو یہ لوگ بھی ہندوستان جا رہے ہیں تو کچھ کہیں اللہ نے اس طرح ہی کامیابی دے جس طرح میرا دورہ کامیاب رہا ہندوستان میں ایسے ہی دورہ رہے ہیں مجھے یقین کرے یہ ان کا پتہ نہیں چلتا میں نے چکے پہلے میں چورچ میں میں جاتی نہیں کرکٹ میں اتنا وہ نہیں مجھے اور نہ ہی معلوم ہے زیادہ کہ یہ لوگ گیند کے پیچھے بھاگتے ہیں کیوں ہیں اتنا میں کہا بھی کرتی ہوں کہ بھئی ان کو کیا مسئیبت ہے کیوں سارا دن یہ لوگ دھوپ میں کئی دفعہ گرمیوں میں بھی موتے میں سارا دن یہ گیند کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا قیامت آئی بھی ہے جو سب گھر والے میں جاستے ہیں ممی آپ کو نہیں پتہ چلتا یہ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کسی چیز کے پیچھے ضرور پر یہ گانا چنوے فلم کا ہے اور پھر فیروز نظامی صاحب کا نام آتا ہے اور یہی گانا یہ دھنو نے کی یہ فیروز نظامی صاحب کی دھنو ہے دھن ہے فیروز نظامی صاحب کی فلم ہے چنوے اور اس پا گا رہی ہے ہمیرا چننا موسیقی تیرے مکھڑ دا کالا کالا تیلوے میرا کٹ کلے گیا دلوے میرا کٹ کلے گیا دلوے میرے مونڈیاں سے آل کو اٹھیاں میرے مونڈیاں سے آل کو اٹھیاں تیرے مکھڑ دا کالا کالا تیلوے ایک ایک آکھ تیری ایک ایک لکھ دی لکھان دی جوان میرے کر چڑی کک دی کر چڑی کک دی کتے ہوئے وادی آتے مل آکے چنوے کتے ہوئے وادی آتے مل آکے چنوے میرے مونڈیاں سے آل کو اٹھیاں میرے مونڈیاں سے آل کو اٹھیاں تیرے مکھڑ دا کالا کالا تیلوے چٹی دودھ چاننی چٹی دودھ چاننی تیروں تلے بہار دی ندی ساڑے پیار والی خو ندی ساڑے پیار والی خاتھا پی مار دی چھتی چھتی آ چھتی چھتی آجا چنوے بہی اٹھیلوے چھتی چھتی آجا چنوے بہی اٹھیلوے میرے مونڈیاں سے آل کو اٹھیاں میرے مونڈیاں سے آل کو اٹھیاں تیرے مکھڑ دا کالا کالا تیلوے بہت بہت اچھا چلے زہیر کا خوش ہونا تو نازمی ہے کہ سیالکوٹ کے ہیں آپ تو ساہیوال کے ہیں آپ بھی اتنے ہی خوش ہو رہے تھے یہ گانا عجیب ہے کہ سیالکوٹ کا چاہے کوئی بڑا کھلاڑی ہو چاہے کوئی بڑا شائر ہو سب سمجھتے ہیں انہی کے لیے گیا گیا ہے اچھی بات ہے جانا شروع ہونے پہ میں نے دیکھا زہیر صاحب اپنے یہاں تیل ہے انگریز ہاں ایک ہے انگریز اچھا زہیر آپ نے سب سے پہلے دو سورن بنایا انگریزوں کے اچھا سوال اچھا سوال اچھن چھن چھن گے اچھن چھن گے اچھن چھن چھنگے اچھن چھن اچھن چھن چھن ہنگے تو دو یار گانا بھی نہیں گانا آج میں بہت خوش ہوں بس خوشی کے انتہا نہیں آخر وجہ تو معلوم ہو خوش ہوں میں بتا نہیں سکتا ہوں جب میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں تو کائی کو بتا ہوں بس ارے میری یاد پتا ہے بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں ملکہ اترم نور جہاں کو خوش ہوں میں خوش ہوں چھنے بھائی ملکہ اترم نور جہاں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں آج دیکھ لیا خواہش پوری ختم ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا آواز دی ہے سبان اللہ نے کیا سکل ہے سکل کیا سکل سکل مو یار ایک تو تو سمجھتا نہیں ہے میری بات میں کیا بولتا ہوں حالکہ اتنا پرانا گانا ہے مگر آج بھی سننے کا سوق ہے وہی والا کیا آواز دے کہاں ہے میں فوراں چھت پہ چڑ جاتا ہوں میں یہاں ہوں نہیں سہیر گیا ہے انڈیا تاریخ نہیں پڑتے جہیرو تین بابر جہیرو تین بابر جہیرو تین بابر لاور سے انڈیا گیا ہیٹ رائے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اپنی ٹیم کتنے ٹیسٹ میں کھیلے گی یہ تین ٹیسٹ کھیلیں گے ایک منگلور میں ایک جالندر میں بات بات چھوڑ دو کیا ضرورتیں یہاں کھیلنے کی کیوں ان کو تو پانی پت میں کھیلنا چاہیے پانی پت میں کیوں کھیلنا چاہیے یہ تو تم نے تاریخ نہیں پڑی سنا نہیں ہے کہ آج تک کوئی بھی مسلمن پانی پت میں نہیں آ رہا کم سے کم تاریخ میں اپنا نام مسورت ہو جائے کہ پانی پت کا پیلا ٹیس پانی پت کا دوسرا ٹیس پانی پت کا تیسرا ٹیس چیت کنفرم ہو جائیتی ہاں اور بات میں نے سنا ہے کہ یہ جہیرو تین بہت بڑا اچھا بیٹسمن ہے بہت ٹوپ کا بیٹسمن ٹوپ کیا مطلب بہت میں نے تو آپ سے ہی سنایا ہمیشہ کہ ٹوپ کا کھلا رہی ہے ٹوپ کا بیٹسمن تو میں بولوں گا ٹوپ وہ کئی کو بولتا ہے جب اتنا ٹوپ کا بیٹسمن ہے تو یہ سلور جبلی کے پروگرام میں تیسرے نمبر پر کائک ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے ٹیوی والوں نے کہا تھا کہ تم پہلے نمبر پر آ جاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں اوپن نہیں جاتا تو پھر ٹیلیویزن والوں نے کہا کہ تم ونڈ ڈاؤن آ جاؤ وہ ونڈ ڈاؤن تمہیں ورڈ کپ میں نہیں گیا تو یہاں کیسے آؤں میں تو پانچ میں نمبر پر جاؤں یہ بات بلکل صحیح ہے باقی سنائے کہ جہیر ابباس ایمان سے کپتان بننے کے بعد بہت بادور ہو گیا ہے بادور ہو گیا؟ سلور جبلی کے پروگرام میں بغیر ایلمیٹ کے آیا ہے سیال کوٹ میں کب رہتے تھے؟ میں تو پیدا ہی سیال کوٹ میں ہوا ہوں بھائی جب میں چھوٹا تھا تو مجھے میرے گھر والے کہتے تھے مونڈیا اور جب میں دھر سے بہاں بھی گلتا تھا تو سارے مہلے والے کہتے تھے وہ مونڈیا سیال کوٹیاں وہ مونڈیا سیال کوٹیاں شوہ نا کاجی بھائے کیوں کو اس عمر میں جھوٹ بہتے ہیں کیوں بھائی تم کو سیال کوٹ والے یہ بولتے تھے کہ مونڈیا سیال کوٹیاں اور یہ بولتے ہوں گے کہ بڑھی آسیاں کوٹیاں آپ تو سنو ہمینڈیا اسلام möchte movements ہمینڈیاں غیر آي موسیقی